جو بڑے گدہ ایک چھوٹہ ہے ٹھیک ہے تین گدے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار گدہ کون سا ہوگا جو سب سے آگے کھڑا ہوگا آپ کو کیسے بتا کہ کون سا گدہ سب سے آگے کھڑا ہے سب حکمرانوں میں سے آپ کو بتانا پڑے کہ سب سے زیادہ سمجھدار والا گدہ کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ گدے نظر آرہے ہیں یہ سارا گدے ہیں کوئی ایک بتائیں کون سا یہ سارے ہیں ابھی گدہ کہا کس انسان یہ تو ہماری بات ہے نا جانواروں کو تو نہیں پتا ہمیں گدہ کہہ رہے ہیں کونسا گدہ آگے سوبر سوبر جس کا مو لگ گیا بھی کام ہی نہیں پوڑے دینے اگر ایک میدان میں تین گدے کھڑے ہیں تو تینوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار گدہ کونسا ہوگا اگر آپ کو اس کوسٹن کا انسر پتہ ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں تو چلیے چلتے ہیں لوگوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کے جواب اگر آپ کا دماغ کتنا چلتے ہیں چیزوں کے معاملے میں ہمارا دماغ تو بزیادہ چل جاتے ہیں ہم ہم بس ڈیوانا بنے ہوئے ہیں دماغ کام نہیں کر رہے اگر مجھے یہ بتائیں ہاں ہاں vy دینے مو ضرورتی ہیں تو گرمی کی طرف دینوں میں دماغ کام کر بلکل ہی نہیں کریں بندہ بندہ سوارا نارا رہے ہیں گرمی بندے کے و boost حال حال سواریں اسے ہو جاتے ہیں کہ بولنے کے قابل نہیں کیا آپ پٹھان ہیں ہم پٹھان ہیں اس کے لئے دنار امانستان پہ Cities اور اس کے لئے میں اپنے كل شد نہیں کیا اپنے تھوڑے مجھ سے چھوڑے ہیں اس کے ذریب میں چھوڑا مجھے جевой من کے راکھنا میں د听 mercury شما یقا نا منگ گدے کے پاس زیادہ اکل ہوتی ہے گدے کے پاس اکل ہوتی ہے اکل ہوتی ہے تو وہ گدہ نہ ہوتا اکل کی تکنی ہوتی ہے اکل کی وجہ سے وہ گدہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو سیچویشن ہے وہ یہ کہ ایک دان میں تین گدے کھڑے اور ان میں سے جو ایک گدہ ہے وہ سمجھدار ہے دو بڑے گدے اور ایک چھوٹا گدہ تو آپ نے یہ بتانے کہ کونسا گدہ وہ بڑے سمجھدار گدہ ہوگا تو سوچ کی رئی بتائیں اسے کیا بتائیں گدے میں کونسا سمجھدار ہے کونسا بے اکل ہے تو آپ ہی سوچیں کچھ سوچیں کچھ گیس کریں چھوٹا والا ہوگا بڑا والا ہوگا مجھے نہیں بتائیں مجھے نہیں بتائیں مجھے نہیں بتائیں جارے میں بتائیں کہ کونسا بڑے گدہ ہے میں چیدر بھیجتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ ترین تو آپ بہترین ہوں لازوال بھی ہوں دونوں چیزیں لازوال کیسے ٹھیک ہے یہ آپ کا فان ہے یہ میرا فان ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دماغ ہے کتنا چلتے ہیں بہت ہی زیادہ چلتے ہیں صبح شام چلتے ہیں اگر ایک میدان میں تین گدے کھڑے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ سمجھدار گدہ کونسا دوسرے والا کیسے یہ سمجھدار ہے آپ کو کیسے پتہ آپ نے جا کے دیکھیں گدے تینوں تینے دیکھیں دوسرا سمجھدار ہے کہاں دیکھے آپ نے یہ سامنے گرون میں پیزا دوسرا والا جو گدہ وہ سمجھدار ہوگا وہ سمجھدار ہے وہ سمجھدار ہے کیوں نہیں ہے یہ بات ہے آپ کا دماغ کتنا چلتے ہیں دماغ کتنا چلتے ہیں دماغ کتنا چلتے ہیں کونسا ہوگا میں بڑا ہی سمجھدار ہوگا یہ بات ہے کیسے سمجھدار ہوگا بردída ج compute اسیکت국 یا سمجھدار ہوگا بکر سمجھدار تپر بڑا سمجھدار نے ایک technique takes مشکل ہی ہے یہ گدہ تند سمجھدار بلکل ہے کیوں وہ نہیں ہے یہ نام گدہ پیسا رکھا ہے وہ ہوتا ہی گدہ ہے سمجھدار ہی کچھ ہے مجھے بتائیں گدہ اور گھوڑے میں آپ کی نزدیک ہے جانور تو دکھنے میں کی طرح ہے اس میں چھوٹے ہی ہوگا سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کیسے اور کیوں کیونکہ وہ آپ نے خود تو کچھ کرتا نہیں بڑے سے سب کچھ کرواتا ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہماری عوام نے ہمیں کیسے کیسے آنسر دیئے اسے کے ساتھ اپنی ہوسٹ کائنات عباسی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ پونڈی شنڈی کریں گے بڑا کچھ کریں گے پونڈی شنڈی کریں گے دیڑا توسی لفظ بولیا پونڈی شنڈی 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 ہے کہ بندہ بے کے ترسنالا جنہا بندہ ترس دار ہندے گا ایک کڑیاں ارکی مشرم آگئے ہاں بھی پوچھے ہمیں کہ کئی اور کچھ چیز پوچھ لی ستا جے لکھا آپ تے آئیے بیاد اتراب سر اپنے لئے بھی کوئش سوچے ہیں یا نہیں اپنے واسے والدین دی بہو ٹون لانگے ورکی کر سکنے ہیں میری خواہش تے ہیں پاکستان وزیراعظم بن جا ہواں جنہے بھی غریب لوگ ہیں سارے انہوں ملدار لوگ جڑے ہیں کوئی مال ہے لہے کے اچھے طریقے دانا لیتے غریبات تقسیم کر رہاں چوی کہنڈے میرے بار سوچ دی رہی فونتے ہاں ٹیم گاللوں دی رہن دی رہن دی وہ نیچھا مار دی ہوں تو سوکے ویہ دیں سوپاں توڑ دیں پھر دیں دنیا رنگی ہے دنیا رنگی ہے ایسا رنگی ہے تو سپنے ویکھے ہو پہلا سپنا ویکھے چھنی جاندہ اینے امر سے زلیلکار خواب سے چیز خواب سے چیز بے في جانے جندا شاڑی کرنی ہو اوہ تی خواب تے خواب رات میں یا صبح سر میکیندہ 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 یہ تو سا رات میں صبح بہتے رہے ہیں ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت بس پریشانی ہے ہیرا لبکی ایسا کو آج گیا کوئی مستقبل بن جانا سنے تاہیر ہے تو الاوہ بھی کوئی حاف اکرانی سی اور خواب تے بڑھنے مگر پورے کرنے والا رفتی ذات ہی ہے اگر توساں کی حاف دیکھے ہے تو اسی سانو کمنٹ ویچے دسنے انہی دے تک میں ہان صاحب دا آل چال پوچھاں کہ وہ انا غصا کی دے تکڑن دینے پر اگر توسی منہین دوسروں کوئی تک سپنا میکی ہے؟ نیسے کے سپنا کیا بیماری ہے ہان صاحب بیماری نہیں ہے سپنا مطلب خواب کوئی تک ساں خواب بدھے ہیں نہیں نہیں بکھا نہیں بکھا کیوں جانتے ہیں بھی نہیں ہیں تسی انٹریو غير اللہ نہیں ہو گئے میں نے تہاہیزا اسی طور پر آوانا شکال لانا جاتک ہے بکہ بھی لا جو ہوایا ایسا چلو لالا شکال تسی بھی اچھا میں موائن دوسروں کو خواب بدھے تو گھر کو دیکھنایا کہ تو بہہ دیر رات Depois جی بلکل رات نہیں دیکھنا جنہیں میں ہے کوئی ایک خاؤ میں کالیج چاہا ہوں کاریٹ کالیج وہ تھے اسی نو رومیٹس ہیں خواب انہوں نے ہی کسی ایک کپریشن سے جانا ہے جیتھے تین لڑکے شہید ہونے ہیں جڑے اسی نو لڑکے ہوں چھے جڑے اے فورس رسٹم پائلٹ ہیں تین لڑکے سی نیوی چٹور گئے جڑے شہید ہوں نیوی چٹور گئے تھے جڑے چھے ہوں ماشاء اللہ کیا بات ہے تسی ایسے تین لڑکے ٹھوٹس دا حساب میں نیوی چو نیوی چو تیارے پہلے داست دے منو لو جی ناظرین مختلف لوگوں نے میل چکے ہیں انہوں نے پوچھ چکے ہیں کہ تسی کدے کوئی خواب دیکھے آئے صبح دیکھے آئے یا رات نے دیکھے آئے کچھ لوگ تھے کہنے جنب سپنا کی بیماری ہے فیلحال اگلے شوال میں اجازت دو سر اللہ حافظ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی شادی کی رات چرز پیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سوچیں گے اس بارے میں کیونکہ آپ چوڑ بھی تو نہیں سکتے شادی کی رات ہوتی ہے اچھا شادی کی رات اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی بیوی چرز پیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے میں اس کے سامنے بیٹھ کے بوتل پیلیں گا دوبارے ایک سال Scient店 لگانے شروع ہو جائیں可以 وہ کوئی خفتہ مجھی منائیں گے تو اچھی طرح سے آن شراب کی بوتلوں بھی اور چرز بھی پییں گے شادی کی رہت اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی بیوی چرز پیتی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو مارت ہوں گا کوشش کروں گا کہ اس کو اس چیز سے میں وہ کرلوں ہٹا لوں ہٹا لوں اگر نہ ہٹی تو نہیں تو نہ ہٹی تو میں ہی ہٹ جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آن اوفیشن ایوی ٹی وی سے آپ کا میزمان پیشہ حورت سلمان خان آپ کی خدمت میں حاضر آج کے اس پروگرام میں میں لائے ہوں آپ کے لئے فنی کرشن اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ کے چہرے پر مسکراہیٹے بکیرنا اور صرف صرف آپ کو انٹرٹین کرنا ہے آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی شادی کی رات جرز پیتی ہے تو آپ کیا کریں گے یہ سوال ہم عوام سے جا کر پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی کیا جوابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں جو بھی جواب ہے وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتائیے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے پیج کو لائک شیئر اینڈ فالو کریں اور ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم آپ کا نام شایان میں سوفٹر انجینئر ہوں ماشا لیکس آل پوچھو آپ سے اگر شادی کی رات آپ کو پتہ چلے آپ بیوی چھرز پیتی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں میں جو ہوں اس کو منع کروں گا اور ویسے بھی ہے تو مطلب منشاو فروشی کی ویسے ہو رہا ہے تو مطلب جو ہے اس کو سمجھانے کو حش کروں گا سمجھ گئے تو ٹھیک اور باقی جو ہے اگر وہ کسی غدر کیسے لگ گئی اس لت پہ تو اس کو سمجھانا چاہیے ہمارا فارج اس کو سمجھانا آپ اس کو سمجھائیں گے چھوڑیں گے نہیں شادی یہ نو کہ شادی گرات آپ چھوڑ رہے فور ایکزمپل ایسا تو نہیں ہوگا نہیں نہیں شادی گرات آپ کو پتا چلے آپ کی بیوی چرس پیتے ہیں تو آپ کی بیوی چرس پیتے ہیں خدا خدا کریں اللہ بچے اسی بیوی سے آپ کو ایسی بیوی مل جائے تو آپ کیا کریں گے یرا میں جو ہو تو کوشش کروں گا کہ اس کو اس چیز سے میں وہ کرلوں ہٹا لوں ہٹا لوں اگر نہ ہٹی تو نہیں تو نہ ہٹی تو میں ہی ہٹ جاؤں گا اسلام علیکم کیا لے بھائی ٹھیک ڈاک کیا کرتے ہیں آپ گھر میں بیٹھا ہوتوں اچھا آپ اس حوال پوچھو جی شادی کی رہا تکر آپ کو پتا چلے آپ کی بیوی چرس پیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے میں اس کو مار دوں گا مار دیں گے بالکل ختم لائف انجوئن نہیں کرو گے نہیں اچھا کام کریں گے کچھ نہیں کوں گا بورے کاموں پر بندہ مار دے گا اگر شادی کی رات آپ کو پتا چلے کہ آپ کی بیوی چرس پیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے آپ اسلام علیکم موہ علیکم آپ کا نام محمد ادنان محمد ادنان میں آپ سے ایک سوال پوچھو جی بالکل شادی کی رات اگر آپ کو پتا چلے آپ کی بیوی چرس پیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو سوچیں گے اس بارے میں کیونکہ آپ چھوڑ بھی تو نہیں سکتے شادی کی رات ہوتی ہے اور پھر دیکھیں گے اگر ہسپیٹل لے جانے پڑھے نشے والے ہسپیٹل میں اس کو آپ ہسپیٹل میٹرمیل کر دیں گے شادی کی بارے ہاں جی تو وقت گزارنا تو اس کے ساتھ پر مشکل ہوتا ہے شادی کی رات ہوتی ہے تو جی ہے اگر ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے پیج کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور فالو کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر سبز رنگ کا پتھر نیلے سمندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا گھرم کی آواز آئے گی گھرم کی آواز کے ساتھ کیا ہوگا کامن سنس کے ساتھ کامن سنس ایک آپ نے سنا تو ہوگا کامن سنس is not common in common people تو let's you ask questions مجھے یہ پتائیں اگر سبز رنگ کا پتھر نیلے سمندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا مجھے پتائیں اردو سپیکنگ ہے پنجابی سپیکنگ ہے ہم لوگ سرائکی سپیکنگ ہے سرائکی سپیکنگ ہے میری موست فیوریٹ میری مجھے لینگویج بہت پسند ہے اگر آپ سرائکی میں کچھ دو تین ورڈز ہمارے لئے بولیں کچھ جی میں تو آپ کو پتا ہے کہ وارس آئے باتے سب کو بہت تیمشن دیتے ہیں میں کو بھی ہونڈ دوت رہے جھاڑے کو لینا گلا خراب ہے میں گلا خراب ہوتا ہے باستانی نگا چیز زندگی دنیا اس کے لئے مجھے دیتے ہیں کیا کہتی ہیں مم گجھے میں کیا کہتی ہیں بتاؤنا ترزیر دان کیا کہتی ہیں کیا آپ کا ڈیالوگ ہوتا تھا کون ساکی ورد ہوتا تھا جو بار بار آپ نے کہتی تھی آہ ایسا ہے کہ ہاں بابا ہوں گے پہ بتاؤں گی یہ ایک نورمل شخص تھیپیکل ورد ہوتا ہے جو مجھے زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ جب اپنی امی کو بہت انگٹی ہے تو کون سا ہی کیسا جملہ ہوتا ہے جو امی کو کہنا پڑھتے ہیں جو بڑا کومن ہے جو آپ بچپن سے سنتی آرہی ہیں مہور مرو مطلب ایسا مطلب دفع ہو جاؤ پاں تو پوچھا لی امی مجھے بتائیں میں کہاں دفع ہو جاؤں ہم نے بہن بھائیوں نے اس کا مزاق بنایا ہے کہ لہور مرو ہم کہتے ہیں ممہ تو کہہ رہے ہیں لہور مرو لیکن وہ ایکچھلی ورڈ ہے مہور مرو کیا گھٹے ہیں آپ آپ کے سامنے جاؤ پڑھتا ہوں اسی یہی پہ کہاں پہ میں کہاں ہوں اس ٹھے میں سنترالس مول میں کھڑی ہویا آپ ایک شو شاپ کے اوپر فرمس بیرن ہے ایک اس کے اوپر کھڑیاں مجھے تو بلکل نہیں پہتا تھا کہ کون سا بہن میں آپ کو بتا رہا ہوں امی کو کبھی تنگ کیا کسی بات پہ جو بہت ایریٹیت ہے ایریٹیت ویسے تو وہ تنگ رہتی ہیں اولاد شکسر تنگ ہی رہتی ہیں پریشان کیا چیز یہ ہے موبائل سے سب سے تنگ ہوتی ہیں زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں ابھی اممہ نے چپل اٹھا کے ماری میں کیا کروں امی لوگ ڈاؤن لگا ہے کہاں جاؤں نہ دوستے نہ کچھ باہر نکلیں تو پولیس مارتی ہے گھر میں بیٹے تو آپ مارتے ہیں یہ بتائیں کہ سبز رنگ کا پتھر ہے اگر وہ نیلے سموندر میں جائے گا تو کیا ہوگا گر گیا نا دیکھیں پتھر ہے سبز رنگ کا وہ نیلے سموندر میں گر گیا تو اب کیا ہوگا کیا ہوگا تو وہ ڈوب جائے گا بالکل ٹھیک جواب اور ہمیں کو پہلا بندہ ملا ہے جس نے اس کو صحیح آنسر کیا تینکیو بس کر دو نہیں کرو میں تینوں نہیں چھڑنا موبائل یوز کرنے پر کون سون کا یہ جملہ ہوتا ہے جو آپ کو کہتی ہیں اور آپ کو بار بار سننا پڑتا ہے چھوڑ دو اپنی ماں کو اگر سبز رنگ کا پتھر نیلے سموندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا گھڑم کی آواز آئے گی گھڑم کی آواز کے ساتھ کیا ہوگا زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں پھر زیادہ دماغ یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں کبھی اممہ نے چپل اٹھا کے ماری پھر کل مارا ہے کئی دفعہ مارا ہے اسلام علیکم ان اوفیشل فی ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑے ہی انڈرسٹنگ سے کہ آپ کی اممی جو ہیں ان کو کس بات پہ غصہ آتا ہے کس بات پہ بہت ایریٹیٹ ہوتی ہیں اور کس بات پہ آپ کو ڈانٹتی ہیں اور ان کا وہ کون سائی کیسا ڈائلوگ ہوتا ہے جو آپ کو ہر دفعہ سننا بڑھتا ہے آپ نے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ کی ماما آپ کو کس بات پہ ڈانٹی ہیں تو چلیے چلتے ہیں لوگوں کی طرح آپ یہ بتائیں کومنٹس ہوتی کیا ہے کومنٹس دماغ کی باتیں ہوتی ہیں دماغ کی باتیں ہوتی ہیں دماغ کی کون سی باتیں ہوتی ہیں جو بھی پوچھ لیں آپ بھی بتا دوں گا اچھا یہ بتائیں کہ اگر سبز رنگ کا پتھر نیلے سمندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا سبسی رائے گا نظر نہیں آئے گا اگر کوئی بھی پتھر جاتا ہے اچھا بچے تنگ کرتے ہیں آپ کو بہت کس بات پہ بہت تنگ کرتے ہیں گھر کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بات نہیں مانتے جمپنگ لگاتے ہیں وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے اس پہ تنگ کرتے ہیں جب وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ دونوں کا کیا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے ان کے لئے جو نے ہمیشہ سننا پڑتا ہے بس کر دو نہیں کرو موپیل کرتے ہیں امی سے ڈانٹ پڑتی ہے ہاں کبھی چپل آرہی ہے کبھی کچھ آرہی ہے پلانگ چپل آرہی ہے کبھی کچھ آرہی ہے اچھا بچے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہ بتائیں کہ جب آپ اپنی امی کو تنگ کرتے تھے تو کون سای جملہ ہوتا تھا میں تنوں نہیں چھڑنا میں تنوں نہیں چھڑنا امی نے کبھی مارا کبھی بچپن میں تو بہت مار پڑی ہے خیر ابو نے تو کبھی نہیں مارا لیکن امی سے بہت مار پڑی ہے تو کبھی موبائل اوز کرنے پڑی ہیں آپ کو موبائل چھوڑ دو اس کی جان چھوڑ دو نہیں موبائل پہ تنہیں پڑی سارا دن پڑی کھلتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب امی کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ان کا کون سا جملہ ہے جو آپ بچپن سے سنتے آرہے وہ اس طرح بولتے ہیں کہ کام نہیں کرتے امی نے یہ کہا کہ فلانے کی ماں دیکھو فلانے کی بچے کو دیکھو وہ تیرسے بولتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں میں نے کہا ساں پڑی اسے بچے وہ بچے تھے میں بچے ہوں گلاس میں پانی میں پتھر ڈال کے دیکھیں ہاں دیکھا ہے کبھی کبھی تو کیا پتھر کا کلر چینج ہو جاتے ہیں سبز رنگ کا پتھر اگر نیلے سمندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا نہیں بتا کچھ گیس کریں پتھر ہے نا پتھر گر جائے گا کیا ہوگا گیلا ہو جائے گا ڈوب جائے گا بالکل سی تو جین آزرین آج میں موجود تھی سنڈوریس مال میں اور آج کو جو میرا کوسٹن تھا وہ یہ تھا کہ سبز رنگ کا پتھر اگر نیلے سمندر میں گر جائے گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پتھر جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا ایسے اور بھی پروگرامز کے لیے ہمارے چینل انافیشل ایفی ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کریں لینوں خدوانی تو گیتا جاندہ نئے گرمی رہندہ پانی پانی نہیں گسا اوہ نم پاہی آر زبردست اچھا انصار ہے لیکن اور نہیں آیا کوئی تکا لاؤ وہ ساگتا ہے پچھے کالی جاندے پاکے پانی ہے اور گل رہ تکا لائیے سبز میں آنیا بھائی اکڑا بھائلے جدی اکلا تو ٹوٹی ہوں دی کرلا سب سب نہیں کرلا کرلا بھائلے اکلا ہوتا ہی نہیں اکلا تو ٹوٹی ہوں میں آپ لنگنا کردو سبزی میں پھائل پوچھی امب ہم بھائی گوڑ ہم بھائی گوڑ چونسا بھائنگن بھائنگن کھڑا مولی مولی ایک ہی ٹوٹی ایک ہی ٹوٹی اچھا لنگڑاو مانا بھی انہوں دوکشی رکھیا ہے اچھا مولی بھائی گوڑ سرکان اچھا اچھا ملو لولا 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 ل روٹی روٹی مرزی ٹھنڈی کرو رہن دی گرم صحیح گا انہوں کھا رہے دے پر دینے گرم ناظرین ساڑے کل دو مختلف سوال سانے ایک سوال ایسی کہ اکیڑا پھال لے کہ جدی اکلا ٹوٹی ہوں دی او دا آنسر سی لنگڑا آمگ تے ایک اور سوال سی ایسی ٹھنڈی چیز جنہاں مرزی ٹھنڈا کر لو لیکن مرزی ٹھنڈی گرم ہے او آنسر ہے دا اے وے کہ گرم مسال ہے تے کافی فنی آنسر ملینے تے ساڑھا مقصد صرف فن نہیں ہوندہ انٹرٹینمنٹ ہوندہ کسی دی دل لازاری کرنا نہیں ہوندی تے اگرے پروگرام دے تُس سے منہ اجازت دے رہی ہیں او دو تک اللہ حافظ سوال یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو مرد چھپا کے پھرتا ہے اور عورت دکھا کے پھرتی ہے اگر پانی میں آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گے درخت پہ چڑھ جائیں گے آپ کا کوئی ایسا بندہ جس کو کبھی آپ کو کوئی ایسا موک کا ملے کسی کو مارنا چاہتے ہیں اس کے سزار نہیں ہوگی وہ کون ہوگا میں اسے مارنا چاہتا ہوں وہ جائے ہر بات پہ ٹانگڑ آتے صحیح نہیں اسے اسے نہیں کرنا چاہے اور دوستوں میں اتفاق ہونا چاہے یہ بلکل ایک ایسا واحد بندہ ہے جو ہر بات سے اتفاقی کرتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا آلو کہاں پر رگا تھا دنیا کا سب سے پہلا آلو وہ مونٹی بول دین مونٹی بول دین کناچی میں جو وہ پھیلی بھی ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں آپ ڈاؤنس کل رہے ہیں انجوائے سر انجوائے سر انجوائے میں یہ سب بے حکوم بنایا جا رہا ہوا مداد لینے کے لئے گورمنٹ اپنے پیسے بھر رہی ہے یہ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں انجوائے کی بیوی کو بہرہ بھگا اور گنگے نے دیکھ لیا اب گنگے نے انجوائے کو بتانا ہے کہ بہرہ اس کی بیوی کو بہت دور بھگا کے لے گیا جب ہی بتائیں بینا سوچیں وہ کونسی چیز ہے جس کو مرد چھپا کے پھرتا ہے اور عورت دکھا کے پھرتی ہے وہ کونسی چیز ہے جو انڈے دے سکتا ہے اچھا آپ کا مطلب ہے کہ انسان انڈے نہیں دے سکتا انسان تو کبھی بھی انڈے دے ہی نہیں سکتا تھوڑا سوچ کے بتائیں انسان انڈے نہیں دے سکتا ہے پاگل ہو گیا مرگی انڈا دیتی ہے آپ کیسے انسان انڈا دے سکتا ہے اگر آپ کو کوئی فرماسی جن دے دیا جائے صحیح ہے نا تو آپ اس سے کیا بھیش کریں گے دولت کے لابہ کیونکہ دولت تو ہر کوئی مانگتا ہے اس کا جواب ترکہ مشکی جائے گا کلے آپ پبلک میں نہیں گے سکتا وہ کونسی چیز ہے جو گرم کرنے پر جمجھت وہ کونسی چیز آپ مجھے کوئی ہند دیں کیوں یہ کوئی جیتو باکستان ہے جو میں آپ کو ہند دوں نہیں اگر آپ کو کوئی ایسا موقا ملے جس میں آپ کسی ایک بندے کو مارنا چاہتے ہیں جس کی آپ کو سوضا نہیں ہوگی وہ کونسا بندہ ہوگا اور کیوں ہوگا بجا کیا ہوگی ایک بندہ مارنا ہے زیادہ نہیں مار سکتے ہیں نہیں زیادہ نہیں ایک ایک کا مزہ نہیں آئے گا آپ نے مزے نہیں لینے آپ نے ایک بندے کو مارنا چاہتے ہیں کام خراب ہو جائے گا مارنا ہی ہے تو پھر ایک کو کیا مات دپا رہا گیا دل ٹھڑا نہیں ہوگا اچھا چلو کون ہے بندہ کون ہے بندہ ایک آدمی ہے ظاہر سی بات ہے بندہ تو وہ آدمی ہوگا دوست ہے آپ کو کون ہے دوست ہے کیا کیا اس نے اس کو پیسے دیا تھے میرے ابو نے وہ لے کے باگ گئے کتنے پیسے تھے دوزار روے دوزار روے بندہ مارتے ہیں کیا بھار کبھی میسیج نہیں آیا وہ ایک ایک سر میسیج چلتا تھا جی میں آئم سبا مجھے تیس روے کا بیلنس کرا دے اکسر آدھا تھا اس کو مارنے کا دل نہیں کرتا پسین یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کسی ایک بندے کو مارنے کا موقع ملے وہ کون سب بندہ ہوگا یار بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ایک آئی سی ایم اے کا ڈیریکٹر ہے نام اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اس شکل سے اس کو میں جانتا ہوں شکل سے بڑا کوئی منوس انسان لگتا ہے ایسا ہوا کیا ہے اس نے یار دس دن پہلے بتایا کہ پیپر ہے بھائی آپ کا دس دن بعد تو آپ کو ایسا کانٹنٹ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے انافیشل ایفی ٹی وی کو آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یار پتہ کی پیانچو ساڑھے بھول جباں دیتی ہے محکومت نے یار زیادہ کیتے ہیں یقین کرو تو ہی جان نہیں سکتا جنہیں ادھو خسان ہوئے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا کھڑنا لے دولا ملکی یہ ہی کار سکنا ہے باس ہی بنتی کار سکنا ہے ساڑھے کئی ریم کھڑو پیانچو دیکھو پیانچو آلکی ہوگیا کس میں ساری دیاری ڈنگرہ پٹھے پاپا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائم کا زیادہ ہے یار زیادہ کی پیانچو ہم بیل لے آئی مجھے وستانہ پاپا جگیا تھے ایتھے اور بدا کی کرے ایتھے کھو کھوٹے لے موتا سیرمنا ہڑے اہاں ایسے دو کھڑے بیچے ایتھے زیادہ ہوگی ساڑھے مراندہ مقام یار کومت ہی آنے کومت بیل لے بیل لے ایتھا سانوں نے بیل دیتی تو آپ حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس گیم کو بحال کیا جاتا ہے جی بلکل بحال کیا جاتا ہے جی بہتا ہے مزدور بند ہیں ایج نہیں چلدہ کوئی ساتھی ہی ہے سنگر لوکان دا پرو بھی انہا کھول ہے زیادہ ہی ہوگئی ساڑ آپ کو بتا پاکستان میں پپ جی گیم بین ہوگئی ہے شکر ہے الحمدللہ شکر ہے باری شکر ہے بند ہوگئی ٹھیک ہے مغروب لیا گئی یہ بلا ہے بلکل کمزور ہوگئی اسلام کی طرف لے کے جا رہا تھا کب جی آپ کو اسلام کی طرف لے یہ کیسے ہے کیونکہ اسلام بولتا ہے جہاد کیا جائے کیونکہ بڑے لوگوں کو فائر کیا جائے اس میں ہم بڑے لوگوں فائر کرتے ہیں اچھا تو پپ جی آپ کو جہاد کی طرف جا رہی ہے جہاد کا درست دیتی ہے ہاں یار تو آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے جہاد سے روکا جا رہا ہے ہاں پاکستان میں پپ جی بھیان ہوگئی ہے آہ یار پتہ ہے پپ جی آلیں بڑے غلط کیتا ہے بڑی غلط کیتا ہے ساڈ ہے اکی سارا ہی پاپ جی تے ہو بھی باندھکار سڑے باندھ کرنا ہے ٹک ٹوک باندھ کرنا ہے پاپ جی اکی سارا ہی ویلے ہاڈ آنڈا ہو بھی باندھکار سڑن دے نا کی بچی سیٹ تو ہی ہے اے اے انہوں کے درہاستے کہ پاپ جی نا ہی باندھ کرن دے چنگی گال دے آپ کا کیا دل ہے بچی سٹو ہی ہے پاپ جی کھیلنی ہے پاپ جی سا یہ بچی بچی آج جا یہ کالٹور کی یہ پاپ جی سا یہ لگے رہا ہے نیا ٹیم پاس کرنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ٹائمز آیا کر رہے ہیں پاپ جی کھیل کے نئے پاپ جی کھیلنی ہے پاپ جی کھیلنی ہے ٹیم پاس کری رہا کے نا کام نندہ نہیں کرتے کام کام ملتے ہی نہیں ہے کوئی سارا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاپ جی بین ہو گئی ہے جی سار بہت زیادہ دکھ ہو ہے مجھے اوہ نو میں ساری رات نہیں سویا بہت زیادہ جو ہے نا دکھ ہو ہے ساری رات میں روتا رہا ہوں سارا آپ کو بتا پاکستان میں پاپ جی بین ہو گئی ہے بڑا چنگا ہو گیا اللہ دا شکر ہے بڑا چنگا ہو گیا باندھو ییس آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے اوہ میری نا ایک دن طبیعت رہا بڑی ہو گی سی میں مدین واقع ہو رہا یار شوگر چیک کر رہا ہوں آن دے ابا دوترہ مار لیا آن دے اچھا ایسے بھی کہا اس نے تو آر کے بچے تو پھر ہر ٹائم موبائل میں لگ رہے ہوں گے ہاں بلکل ایس بڑا وڈا ظلم ہو یا آن اچھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پب جی کھیلنے سے بندوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے ٹائم بے لکول نہیں سی ضائع ہوں دا بندے کروں نکل دے نیسان ہے چوکاں جو بزاراں چاہویں دے نیون کتلو گیارت بڑی کاٹے ہے کہوں کا ٹائم بندے کھلو دے ہاں لوکان دیاں پیانا ننگ دیاں ہانتے انہوں بندے نہیں کھلو دے کیوں اوے کھیڑ دے ہاں آج انہوں باہر جاندے ہاں باہر دیلی نیسی لگتا ہے بہت اچھا ہو گیا ٹھیک ہے پاکستان دی آج کال دی نوجوان ویحلو بام ٹھیک ہے وہ ناکو کس ہو گئے بے لکول اکھاؤں نا دیاں کمزور ہو گئی یعنے جاندے گریب دیکھاں دنگر جاڑ دیکھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو بند کیا گیا اس گیم کو بہت اچھا فیصلہ جی بہت اچھا فیصلہ میں اس بندے نو سمجھنا ہے کہ جنہیں فیصلہ کیتے ہیں میں آج کال دی نوجوان وینا نا ران پرشان ہو جائے نا کہ پہنچو نا دا ہالکی ہو گئی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے لوگوں کے ریویوز جانے ہیں کچھ اس فیصلے سے بہت زیادہ متفق ہیں اور کچھ اس فیصلے کی بہت زیادہ مضمت کرتے ہیں اور ان میں گم و غصے کی شدت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں یا پھر صحیح سمجھتے ہیں ہمیں بتائیں نیچے کومنٹ باکس میں آج کے لیے صرف اتنا ہی اپنے میزبان حسن چیمہ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر وقت بس پریشانی ہے ہیرا لب گیا سے کو آج گیا کوئی مستقبل پند جانا ہے نہیں تا ہر ہے تو علاوہ بھی کوئی خواب ہے خواب سے بڑے نے مگر پورے کرنے مارا رفتی ذات ہی ہے پونڈی شونڈی کریں گے کچھ سے بڑا کچھ کریں گے اگر کچھ بھی کچھ نہیں دیڑا توسی لفظ بولیا پونڈی شونڈی پونڈی تے سمجھ آندا ہے شونڈی کیجئے شونڈی ہے ایک بندہ بے ایک ترس نالا جلا بندہ ترس دار ہندے گا ایک کڑیاں ارکی مشرم آگئیں ہاں بھی پچھے ہمیں ایک 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 اور کچھ چیز پوچھلی ستا جے لکھا آپ تے آئیے یاد اترہ پا سر اپنے لئے بھی کوئی سوچے ہیں یا نہیں اپنے واستے والدین دی بہو ٹونڈ لانگے اور کی کر سکنے ہیں